ہید میلات النبی ہے ہیدو کید ہید میلات النبی ہے ہیدو کید الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیجین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبیج اللہ وعلی آلیکہ واصحابیکہ یا نور اللہ مدلی چنل کے ناظرین آپ اس وقت ملاحظہ کر رہے ہیں اپنی سکرین پر بارہ ربع الاول کی حوالے سے خصوصی ٹرانسمیشن یعنی ربع الاول کا مبارک مہینہ ہے باروی شریف انشاءاللہ آنے والی ہے عیدوں کی عید الحمدللہ ہم سیلیبیٹ کر رہے ہیں عقید وعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور جانِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد خوب عدب و احترام سے منانے کی توفیق عطا فرمائے عقید وعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں اور یوں سمجھے کہ سارے زمانے کو جگمک کر دیا ہے عقید وعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گمراہی سے ہدایت کی طرف لائے جہالت سے علم کے اجالے کی طرف لائے اور عقید وعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفر سے ایمان کی طرف لوگوں کو نکالا اور رب العالمین جلہ وآلہ کے نور اور معرفت کی طرف لائے عقید وعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا یقیناً بے شمار برکتوں بے شمار فضیرتوں کا باعث ہے حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ جو شخص حوزے کوسر سے بھرا ہوا پیالا پینا چاہے وہ اس درود پاک کو پڑھے وہ درود پاک کونسا ہے اپنی سکرین پر ملعظہ فرمائیے وہ درود پاک ہے اللہم صل على محمد وعلا آلہی وآصحابہی وآولادہی وآزواجہی وذریاتہی وآہل بیتہی وآسہارہی وآنصارہی وآشیاعہی ومحبیہی وآمتہی وعلينا معاہم اجمعین یا ارحم الراحمین بدلی چینل کے ناظرین درود پاک کے مختلف سیغے علماء نے نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہوئے پڑھے بھی ہیں ان کے فوائد بھی دیکھے اور بزرگوں سے ایک تسلسل چلتا چلا آ رہا ہے کہ ان الفاظ سے درود پاک پڑھا گیا فائدہ ہوا اسے بیان کیا اور رب العالمین جلہ وعلا کے پیارے محبوب صل اللہ علیہ وسلم کی امت کی آسانی کے لیے کہ وہ بھی اپنی مشکلوں میں نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد رکھیں اپنے رب کی رحمت حاصل کرنا چاہیں تو اس کے حبیب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان الفاظ سے درود و سلام پڑھیں تو رب العالمین جلہ وعلا کی رحمت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے یوں درود پاک آپ کو اسکرین پر دکھانے کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ ہم انہیں یاد کر لیں اگر کلک لے لیں گے ایک تصویر ان کی لے لیں گے سیف کر لیں گے پہلے سے یاد رہی ہے تو یاد کر لیں گے اور اگر یاد ہے پڑھنا ہی رہے معامولات میں نہیں ہے تو کوشش کریں کہ یہ مختلف اور آدو وزائف ہیں مختلف درود پاک کے سیغے ہیں ان کو پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے گا حصول برکت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درد پاک پڑی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں تلاوت قرآن میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمَّى فاصبر على ما يقولون وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْنِ فَسَبِّحْ وَأَقْرَى فَالنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَبْضُّعْ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى وَأْمُرُ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاشْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرُزُقُكُ وَالْعَاقِبَةُ لِلْتَّقْوَى وَقَالُوا لَوْ لَا يَأْتِيْنَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنَّ ذِلَّ وَنَقْزَى قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّسٌ فَتَرَبَّسُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنْ اِهْتَدَى صَلَقَ اللَّهُ الْعَوِيمِ سبحان اللہ سبحان اللہ رب العالمين جل وعلا نور قرآن سے ہم سب کے قلوب و رزان کو منور فرمائے مدنی چینل کے ناظرین آقید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے اور رب العالمين جل وعلا ان سے ایسی محبت فرماتا ہے کہ ان پر نماز فرض فرمائی گئی نماز کا حکم دیا گیا اور عقید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دن کے دونوں کناروں میں اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح بیان کیجئے لَعَلَّكَ تَرْضَا کہ آپ رب العالمین جل وعلا سے راضی ہو جائیں اور حضور جانِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اللہ تبارک و تعالی کو مطلوب و مقصود ہے مدنی چینل کے ناظرین آج ہمارے سلسلے کا ٹاپک ہے پسند میرے حضور کی اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن چیزوں کو پسند فرماتے ہیں وہ کیا عامال ہیں جو امتیوں میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ کیا انداز تھا عقید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو آپ نے خود اختیار فرمایا وہ کون افراد ہیں جن سے حضور جانِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کا اظہار فرماتے رہے لوگوں کو ان سے محبت رکھنے کی تلقین ارشاد فرمائی عقید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ اشیاء کا اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تذکرہ ہوگا جس میں شخصیات بھی ہیں یعنی پسندیدہ حضور جانِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افراد اس میں وہ عامال بھی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا اور کچھ کام کرنے کے طریقے ہیں کہ کام تو وہ اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے بھی ہو سکتا ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سا طریقہ اختیار فرمایا اور کس کو پسند فرمایا اور انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ حضور جانِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند کو بیان کیا جائے اور اس کے بیان کرنے کا مقصد یقیناً یہ ہے کہ ہم حضور جانِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند کو جان کر وہی چیز پسند کریں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمائی اپنے کاموں میں وہ انداز لائیں جو آقید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم نے جن افراد سے جس طرح کے لوگوں سے محبت کا اظہار فرمایا یا محبت کرنے کی تلقین فرمائی انہیں ہم اپنا آئیڈیل بنائیں انہیں ہم اپنی زندگی کے لیے رول مارڈل بنائیں ان کے طریقے پر ان کے زندگی گزارنے کے انداز کو فالو کرتے چلے جائے تاکہ اللہ رب العالمین جللہ وآلہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ان سے راضی ہوئے کاش ان کے صدقے میں ہمیں بھی ان کی رضا نصیب ہو جائے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں ایک کلام شامل کرتے ہیں عمر بھائی کی طرف بڑھتے ہیں صلو علیہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم یا حبیب اللہ زہر عزتو ایتلاع محمد زہزہ 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 عزتو محمد زہزہ عزتو ایتلاع محمد زہزہ عزتو ایتلاع محمد زہزہ عزتو محمد مل مل آدمان سرار محمد اور خدا کی رزا چاہتے ہیں دعا خدا کی رزا چاہتے ہیں دعا خدا کی رزا چاہتے ہیں دعا رزا محمد مل آدمان سرار جاہتا ہے رسائے محمد ہوتا چاہتا ہے رسائے محمد عجب کیا اگر رحم فرمال حمر پر عجب کیا اگر رحم فرمال حمر پر خدا محمد پرائے محمد خدا محمد برائے محمد محمد برائے محمد برائے محمد برائے محمد برائے برائے محمد محمد برائے زباہ پر دمی نزا جاری ہو میری زباہ پر محمد محمد خودائے محمد 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 خودائے محمد میں قربان کیا پیاری پیاری ہے نسپ میں قربان کیا پیاری پیاری ہے نسپ میں قربان کیا پیاری پیاری ہے نسپ یہ آنے خودائے محمد خودائے محمد یہ آنے خودائے محمد 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 اجابت کا سہرا پنایت کا جوڑا اجابت کا سہرا پنایت کا جوڑا دندھن بن کے نکلی دعا محمد دندھن بن کے نکلی دعا محمد اجابت نے جھک کر جھک کر گلے سے لگایا اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعا محمد بڑی ناز سے جب دعا محمد محمد رضا پل سے اب وجد کر کر گزری رضا پل سے اب رضا پل سے اب وجد کر کر گزری رضا پل سے اب وجد کر کر گزری یہ ہے رب صلی اللہ سدا محمد محمد کہ ہے رب صلی اللہ سدا محمد کہ ہے رب صلی اللہ سدا محمد عزتوں کے طلال محمد محمد کہ ہے عرش عق زیر پار محمد محمد خدا یہ حضور جانِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو عشق ہے ان کا پیار ہے یہ مومنوں کی جان ہے اللہ تبارک و تعالی اسے اور بڑھائے اور زیادہ کرے اور عقید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ پر کی محبت کیسے زیادہ ہو سکتی ہے کیسے بڑھ سکتی ہے دل میں کیسے اپنی حضور کی جگہ ہے کیا بات ہے جی کیسے ہم اور اس کو اپنے دل میں بڑھا سکتے ہیں اگر اس بات کو جاننا چاہتے ہیں تو عقید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ کی صیرت کو پڑھنے والے بن جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ کی مبارک صیرت کا ایک ایک عمل ایک ایک گوشہ ایسا ہے کہ جو عقید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ کی صیرت کے جس پہلو کو دیکھتا ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے دل میں عقید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ کی محبت بڑھنے لگتی ہے یعنی عقید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ہمیں شاہر جگہ وہ کام کیا ہے وہ عمل کیا ہے اور وہ کر کے دکھایا ہے کہ اس سے بہتر نہیں ہو سکتا تھا حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے ہیں ان کی ادائیں رب العالمین جلہ وآلہ پسند فرماتا ہے یہ اگر چلے تو رب العالمین جلہ وآلہ ان کے چلنے کا تذکرہ فرمائے یہ اگر جس شہر میں چلیں اس شہر میں ان کے زندگی گزارنے کا تذکرہ فرمائے ان کے ذلفوں کی قسمیں قرآن کریم میں ذکر کی جا رہی ہیں عقید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ کی ادائیں جو رب العالمین جلہ وآلہ پسند فرما رہا ہے اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ جب یہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے تمہاری دنیا میں کیا پسند ہے تو اس میں اللہ رب العالمین جلہ وآلہ کی عبادت کا تذکرہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ مالک و مولا نے یہ نعمتیں دنیا میں پیدا فرمائی ہیں اور میں انہیں پسند کرنے والا ہوں اور میں ان کو محبوب رکھتا ہوں اور رب العالمین جلہ وآلہ کی نماز کو منبائی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم محبوب رکھتے ہیں کہ مجھے اس سے محبت ہے لیکن میں چاہوں گا کہ ہم یہاں تذکرہ کریں آقید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ چیزوں کا ذکر کیوں کیا جائے ایک تو چھوٹی سی بات یہ ہے کہ اس سے حضور کی محبت بڑھتی ہے اور مزید کیا اس کے پہلو ہو سکتے ہیں کہ حضور کی پسند کا تذکرہ کرنے سے ایک ایمان والے کو کیا فائدہ حاصل ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم خالد بھئی ہم آقا علیہ السلام کی امت میں سے ہیں اور ایک امتی کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا شرف ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے نبی کی باتوں کا تذکرہ کرے اور اپنے نبی کی پسند کو اپنی پسند بنائے ایک عام سا بندہ بھی ہم سے پیار سے بات کر لینا تو ہم چاہتے ہیں کہ یار ہم اس کو بھی عزتوں سے نوازیں کہ اس نے مجھ سے پیار سے بات کی ہے اور اس نے مجھے عزت دی ہے آپ غور کریں کہ آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے تو امت کو آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھا ہے محراج کی رات آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس امت کو یاد رکھا ہے جوانی میں آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس امت کو یاد رکھا ہے یہاں تک کہ آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں اپنی قبر انور میں قیامت تک امتی امتی کرتا رہوں گا اور فرمایا محشر کے دن بھی آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور دنیا میں بھی یاد رکھنا آخرت میں بھی یاد رکھنا میراج کی رات بھی اس مقام پر جب اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہونا راز و نیاز کی باتیں کرنا وہاں پر بھی اس امت کو یاد رکھنا اور یہ جو امت سے پیار ہے آقا علیہ السلام کا بغیر کسی غرض کے ہے نہ ہماری کوئی عوقات ہے ہم دیکھا سکتے ہیں حضور نہ ہماری کوئی یہ حیثیت ہے کہ آقا علیہ السلام کو ماذا اللہ کوئی ہم سے مطلب ہوگا نہ ہماری اتنی کوئی حیثیت ہے آقا علیہ السلام نے بغیر کسی غرض کے ہم سے پیار کیا ہے آج آپ دنیا کے اندر نگاہ دوڑا کے دیکھیں کہ خون کتنے سفید ہو چکے ہیں کہ سگا بھائی اپنے سگے بھائی کا نہیں ہے اور آپس میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں اور ادھر جو ہے وہ میت پڑی ہوتی ہے اور سگی اولاد آپس میں کس طرح لڑائی ہوتی ہے یہ واقعات بھی کسے ڈکے چھپے نہیں ہیں آج ہم عمومی طور پر بھی معاشرے میں نگاہ دوڑا کے دیکھیں تو کوئی کسی کا نہیں ہے لیکن آقا علیہ السلام نے بغیر کسی غرض کے بغیر کسی مطلب کے اپنی امت سے پیار کیا اور ایسا پیار کیا کہ خدا کی عزت کی قسم زمانے میں کوئی اس کی مثال نہیں بتا سکتا جس طرح آقا علیہ السلام نے اپنے امت سے پیار کیا ہے اپنی امت کو اتنا پسند فرمایا ہے وہ منظر نہیں بھولتا کہ جب صدیق اکبر آقا علیہ السلام کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کے مقام پر پہنچے تھے ایسی اس کی ڈھال ہے ایسی اس کے انداز آدات اتوار ہیں لیکن اس نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتا کہ تم کس کی بات کر رہے ہو لیکن سامنے ایک گھار ہے اس یہاں سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے اور وہ آواز ایسی ہے کہ اس آواز کو سن کر نہ تین دن سے نہ میری بکریوں نے نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے سارا دن اس گھار کے سامنے بیٹھی رہتی ہیں شام کو بڑی مشکل سے ڈنڈے مار کے اٹھا کے لے جاتا ہوں تب جا کے گھر جاتی ہیں اور صبح کو جیسے دروازہ کھولتا ہوں دوڑی دوڑی جاتی ہیں تین دن سے نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ دودھ پہلے سے زیادہ دیتی ہیں اب میں نہیں جانتا کہ اندر کون ہے کس کے رونے کی آواز ہے صدیق اکبر علیہ اللہ تعالیٰ انہو کہتے ہیں ہم سمجھ گیا کہ آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے میں جب اکر گیا تو دیکھا حضور سجدے میں تھے اور آواز آ رہی تھی ربی حبلی امتی مولا میری امت کو معاف کر دے میری امت کو بخش دے تو یہ جو ساری بھی وائیتیں ہیں یہ جو ساری احادیث ہیں یہ جو سارے واقعات ہیں یہاں سے پتا چلتا ہے کہ آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے کتنا پیار کیا ہے اور بغیر کسی غرض کے محبت کی ہے تو جو نبی اپنی امت سے اتنا پیار کرے تو پھر امتی پر تو ویسے ہی لازم ہے کہ آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرے آقا علیہ وسلم سے محبت کرے اور پھر محبت کے جتنے بھی حالات ہوں ان سب کو اپنائے یہ اس انداز میں بھی محبت کی جاتی ہے آقا علیہ وسلم کی پسند کو اپنی پسند بنائے کیونکہ اگر حضور کی پسند کو ہم نے اپنی پسند نہ بنایا تو پھر یہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی ہم نے گھاٹا لیا اور آخرت کے اندر بھی ہم لوگ خسارے میں ہوگے اس لیے کہ آقا علیہ وسلم ہمیں دنیا میں رہنے کا دستور سکھا کے چلے گئے ہیں رب نے یہی فرمایا کہ اگر تم دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہو تو کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے میرے محبوب کی زندگی کو دیکھ لو اسی کو اپنا لو تو تم دین اسلام پر چلنے والے بن جاؤ گے تو آقا علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے سامنے رکھی گئی ہے اور صرف آقا علیہ وسلم نے ایسا نہیں کی کیونکہ آقا علیہ وسلم کا خاندان بھی تھا آقا علیہ وسلم کے دوست بھی تھے آقا علیہ وسلم کے اہل و ایال بھی تھے آقا علیہ وسلم کا کمبہ بھی تھا تعلق بھی تھا آقا علیہ وسلم کا قبیلہ بھی تھا آقا علیہ وسلم نے ہر انداز میں زندگی گزار کے تکائی ہے کہ اس طرح تم لوگوں نے زندگی گزارنی ہے ہر معاملے میں آقا علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے کیونکہ ہمارا اسلام ایک ایسا کامل و اکمل و مکمل دین ہے کہ جس نے زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو اس نے خالی چھوڑا ہو یا تشنا چھوڑا ہو اور وہاں ہماری رہنمائی نہ کی ہو بلکہ ہمیں تو یہاں تک بھی ملتا ہے کہ چلنا کیسے ہے اٹھنا کیسے ہے بیٹھنا کیسے ہے بات کیسے کرنی ہے کسی کے ساتھ کاروبار کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے کن کن چیزوں کو دیکھنا ہے اپنا رشتہ تم نے کہاں پر کرنا ہے رشتہ داری میں جو ہے وہ رشتہ داروں کے ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے کیا سلوک رکھنا ہے دوستی کس سے کرنی ہے کس کے ساتھ اٹھنا ہے کس کے ساتھ نہیں اٹھنا یہ ساری باتیں بھی ہمارے اسلام نے ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے تو اس لیے بھی آقا علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند کو اپنی پسند بنایا جائے کہ اس کے علاوہ کو نجات کا راستہ نظر نہیں آتا اگر آقا علیہ وآلہ وسلم کی پسند کو پسند نہ بنایا پھر یہی ہوگا کہ پھر بندہ جہنم کی راہوں کا مسافر بنے گا اور وہ وہ کام کرے گا جو انسان کو جہنم تک لے جائیں گے لہذا آقا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند کو اپنی پسند بنایا جائے جیسے گر ربی الول کا بڑا مبارک مقدس منور معتر مہینہ چل رہا ہے اور آقا علیہ وآلہ وسلم کی پسند کی بات کی جائے تو سب سے پہلے نماز کا تذکرہ آتا ہے کہ آقا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے تو جو ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں اپنے گھر میں محافل کا انعقاد کرتے ہیں آقا علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں تو ان میں یہ بات بھی لازم ہے کہ نماز کا بھی اعتمام کیا جائے صحابہ کرام سنی آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فرمایا جو شخص دن میں پانچ بار غسل کرے کہ اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا کہ نہیں رہے گا کہ یہی حال نمازی کا ہے کہ جو بندہ پانچ وقت نماز پڑھے گا اس کے جسم پر گناہ کا بھی کوئی میل باقی نہیں رہے گا تو آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈا قرار دیا ہے تو ہمیں نماز پڑھنی چاہیے اور اس نماز کو اپنی پسند بنانا چاہیے اور ہر حال میں نماز چھوڑنی ہی نہیں چاہیے اس طرح اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں جو آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند میں آتی ہیں اور ہر وہ چیز جو آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھی اس کو ہمیں اپنا محبوب بنانا چاہیے صحابہ کی اگر ہم اپنی زندگیاں دیکھتے ہیں صحابہ کرام علیہ مرزوان کی انہوں نے تو ہر وہ چیز جس کی نسبت آقا سے ہو گئی نا اس کو بھی ایسا محبوب بنایا ایسا محبوب بنایا کہ پھر وہ حدیث کے اندر خلاصہ ملتا ہے جس کا مفہوم بھی اس طرح کا ہے کہ صحابہ نے اپنی جانے قربان کر دیں لیکن اس چیز کو کبھی نہیں چھوڑا پوچھا گیا کیوں کہ اس لیے کہ یہ چیز میرے مصطفیٰ کریم کو پسند دی ہمارے بزرگانے دن میں سے تو کچھ ایسے بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے جو ہے وہ اس طرح کا بھی کہا کہ تربوس کے حوالے سے یا کسی اور پھل کے حوالے سے لکھا کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ اس کو کٹ کے کھانا سنت ہے یا ایسے کھانا سنت ہے اللہ اکبر یہ انداز ہوا کرتا تھا کہ میں اس کو پسند تو اپنی بنا لوں لیکن میں اس کو کس طرح کھاؤں یعنی ہر ہر چیز میں آقا علیہ السلام کی اتباع آقا علیہ السلام کی اطاعت آقا علیہ السلام کی پسند کا خیال رکھا کہ آقا علیہ السلام کو یہ انداز کون سا پسند تھا اور کون سا پسند نہیں تھا صحابہ کرام علیہ مرزوان نے ہر بات کا خیال رکھا ہے کون سی خوشبو آقا علیہ السلام کو پسند تھی کون سی آقا علیہ السلام استعمال فرمایا کرتے تھے اس طرح ہر چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں جو ہم پر لازم بھی نہیں ہے لیکن صحابہ کرام علیہ مرزوان نے یہاں پر یہ نہیں دیکھا کہ یہ فرض ہے یہ واجب ہے یہ کیا ہے نہیں یہ آقا کو پسند ہے کہ آقا علیہ السلام کو محبوب ہے آقا علیہ السلام نے اس کو پسند فرما لیا ہے اور وہ چیز اس کے برقص دیکھیں کہ اس چیز کو آقا علیہ السلام نے ناپسند فرمایا ہے لہٰذا اس کو تو میں نے ہاتھ بھی نہیں لگانا جیسا کہ ایک صحابی رسول نے سونے کی انگوٹی پہنی ہوئی تھی اور آقا علیہ السلام نے اس کو نکال دیا تھا کہا کہ یہ ناجائز و حرام ہے تو اس وقت وہ صحابی نے سونے کی انگوٹی اتار کے پہنک دی صحابہ کرام علیہ ورزوان حیران رہ گئے انہوں نے کہا کہ آپ اس کو اٹھا لیں کہا ہر وہ چیز جس کو آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہ سے دور کر دیں جس کو آقا پسند نہ فرمائے ماں اس کو دیکھنا بھرگوارہ نہیں کرتا یہ صحابہ کرام علیہ ورزوان کا انداز تھا کہ آقا کو جو پسند ہے وہ ان کی پسند ہے جو آقا کو پسند نہیں وہ اس سے دور رہنا پسند کرتے تھے اس کی طرح دیکھتے بھی نہیں جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے لیے ان کا انداز کیسا ہے دیکھ رہے ہیں حضور روزہ رکھ رہے ہیں تو ہم روزہ رکھنا شروع پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز شفقت دیکھئے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کو بلا کر تربیت فرماتے ہیں کہ تم میں سے میری مثل کون ہو سکتا ہے میں اپنے رب کے یہاں سے یہ ساری طاقتیں پاتا ہوں میرے رب نے مجھ پر خاص کرم فرمایا ہے اپنے رب کے یہاں کھارتا ہوں اپنے رب کے یہاں رات گزارتا ہوں اس طرح کے جو الفاظ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث تیبہ میں بیان کیے اور پھر صحابہ کرام علیہ مردوان کو بتایا کہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں یہ اچھی بات ہے لیکن جو نفل روزہ رکھ رہے ہیں اس میں اپنی طاقت کو بھی دیکھیں اپنے آپ کو بھی دیکھیں اپنی کتنی توانائی ہے کتنی برداشت کر سکتے ہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امت کا مشکت میں پڑنا ان کو گرہ گزرتا ہے تو یہ ہم سے محبت بھی فرماتے ہیں لیکن مونی بھائی کا ایک پوائن بڑا زبردست آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو اگر اپنی پسند نہ بنائیں تو پھر کیا کریں کیونکہ نجات کا راستہ یہ ہے کامیابی کا ذریعہ یہ ہے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اگر مومن نہیں چلے گا تو پھر کس کے پیچھے چلے گا مومن کو یہی تو راستہ بتایا گیا جب ارشاد فرمایا گیا لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسوات حسنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں تمہارے لیے بہترین نمونہِ عمل ہے تو بندہ آقے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب طرز زندگی کو دیکھے گا حضور کی پسند کو پڑھے گا سنے گا سیکھے گا سمجھے گا اس کے بعد تو جا کر پھر وہ اس طرف آئے گا کہ میں اسے اپنی پسند بناوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کا خیال رکھنے والوں میں سیدی آلہ حضرت امام اہل سنت امام احمد الرحیٰ خان رحمت اللہ تعالی بڑا پیارا نام اور کس طرح احتمام فرماتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے حوالے سے بھی حضور کی سنتوں کی طبع کے حوالے سے بھی دسترخان پر موجود ہیں اور جو ککڑیاں ہیں وہ دسترخان پر کاٹ کے رکھی گئی ہیں سیدی آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی اس میں سے ایک کاش اٹھا کر تناول فرماتے ہیں اور پھر سب کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ اور کوئی نہیں کھائے گا یہ میں ہی کھاؤں گا دیکھنے والے تو تھوڑا حیرت پر پڑتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے حالانکہ طبیعت میں ایسا ہے نہیں لیکن آج ایسا کیوں کیا جا رہا ہے تو جب یہ معاملہ اپنے انجام کو پہنچتا ہے سیدی آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے پہلی کاش لی تو وہ قدر کڑوی تھی مجھے حضور جانِ عالم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم اس سے محبت ہے اور میں یہ جانتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند فرماتے تھے پھر مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ حضور جانِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی چیز کو پسند فرمایا ہے کوئی اور جو پسندیدہ نہ ہو جو سمجھ نہ آنے والا ہو جو انداز محبت میں سے نہ ہو سیدی آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضور جانِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت رکھنے والی چیز کو دیکھ کر یا اس کو ٹیسٹ کرنے کے بعد کوئی بھرا مو نہ بنا ہے اس وجہ سے کہا کہ بس اب اسے میں کھاؤں گا کیونکہ میں جانتا ہوں اور جب یہ تھوڑے سے ترش ذائقے والی میں کھا رہا ہوں مجھے اس لیے بھی لذت آ رہی ہے کہ میں اس لیے اس کو کھا رہا ہوں کہ اسے حضور جانِ عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تناول فرمایا کرتے تھے تو محبت کرنے والوں کے مدنشانل کے ناظرین انداز جدہ گانا ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح زندگی گزار رہے تھے اور اب ہم یہ کریں گے تو ہمیں نہ صرف دنیا کا فائدہ ملے گا آخرت کا فائدہ بھی ملے گا بلیال بھائی کی طرف آتے ہیں بلیال بھائی آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارد گرد رہنے والے افراد سے محبت کا اظہار فرماتے ہیں بلکہ وہ اشخاص بھی آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں چند افراد یعنی ان کی لسٹ بیان کی جا سکتی ہے حضور جانِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں رشاد فرمایا جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی جس نے ان کے ناراض کی یا اس نے مجھے ناراض کی یہ بھی آقید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کا ایک انداز ہے کیا کہیں گے جی بالکل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں دیگر آمال کو شرف قبولیت اور شرف محبوبیت بخشا وہاں پر کئی ایسی ہستیاں بھی ہیں جن کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوبیت کے شرف سے مشرف فرمایا ان میں کئی طرح کے لوگ ہیں ایک تو وہ ہیں کہ جو رشتے دار ہیں جن سے عاصبی اور نصبی رشتہ بھی ہیں ان میں اہلِ بیتِ اتھار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ متحرات ہیں امہات المؤمنین ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ آپ کے نواسے نواسیاں ہیں پھر ان کے ساتھ ساتھ صحابہ اکرام علیہ مردوان کے درجہ بدرجہ ایک طویل فہرست ہے جن کے متعلق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا اور مختلف اوقات میں پسندیدگی کا اظہار فرمایا جیسے کہ حضرت سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اور سیدنا علی المرتزا کررم اللہ تعالی وجہ القریم کے بارے میں جا بجا ہم احادیثِ مبارکہ سنتے رہتے ہیں اور روایات سنتے رہتے ہیں سيدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ فرمائے کہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے مال نے وہ نفع عطا فرمایا جو کسی اور کے مال نے وہ نفع نہیں دیا کہیں پر فرمایا کہ ان کے ہر ایک کے بدلہ ہر ایک کے نیکی کا اور قار خیر کا بدلہ دنیا میں دے دیا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا بدلہ قیامت کے دن رب تبارک و تعالیٰ اپنے کرم خاص سے آتا فرمائے گا کہیں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے محبت اور عقیدت کا ایسا اظہار کہ جب اور صحابہ اکرام علیہ مردوان تشریف حاضر خدمت ہوں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے کیجول بیٹھے ہوتے تھے ویسے تشریف فرما رہے ہیں لیکن جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے حاضر خدمت ہوں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھوڑا سا سیمٹ کر تھوڑے سے کپل کا انداز خاص احتمام فرمائے کہ عثمان جس سے فرشتے بھی حیاء فرمائے فرشتے بھی حیاء کریں تو میں کیوں نہ ان سے حیاء کروں تو ایسے جا بجا جو ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محبت کے اور آخیدت کے اظہار فرمائے اسی میں اگر ہم یوں بھی دیکھیں کہ یہ صحابی ہیں حضور جانہ علم صلی اللہ علیہ وسلم کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے آجر خدمت ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص احتمام فرمایا اس کو روایت کون کر رہا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضور جانہ علم صلی اللہ علیہ وسلم اسے بات میں پوچھ رہی ہیں کہ پہلے صدیقِ اکبر آئے فاروقِ آزم آئے آپ نے اس طرح احتمام نہیں فرمایا اب کیوں فرمایا تو عقید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا رہے ہیں وہ دل میں صحابہ کرام علیہ مردوان کی عظمت کو بھی رکھ رہا ہے ان کے شرف و بزرگوں کو بھی بیان کر رہا ہے بلکل واقعی آپ دیکھیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کا اتنا مبارک پہلو ہے ابھی ماشاءاللہ منعیم بھائی فرما رہے تھے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کس قدر محبت تھی کس قدر محبت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمتِ بابرکت میں بیٹھنے والا آنے والا سننے والا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی کا ذکرِ خیر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو محبتوں سے اور نوازشوں سے نوازتے رہتے تھے کہیں صحابی رضی اللہ تعالیٰ کوئی ایک موقع ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے تو آپ نے فرمایا ارمی یا سعاد فدا کابی و امی یہ محبت کا اظہار ہے کہ تشمی میرے ماں باب قربان کے تم تیر چلاو کہیں پر کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو محبت میں ایسا لقب عطا فرما دیتے ہیں ایسی کنیت عطا فرما دیتے ہیں کہ جو اس کے نام سے زیادہ مشہور ہو جاتی جیسے حضرتِ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہ آپ کے نام سے زیادہ آپ کی کنیت مشہور ہوئی کہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ایسا وصف اور ایسا فضل ارشاد فرماتا ہے کہ جو کسی اور کے پاس نہیں ہوتا جس طرح سیدنا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا مطالق فرمائے فاطمہ تو بدع تم منی کہ فاطمہ میرے ٹکڑا ہے کہ جو اس سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت کرے جو اسے مبغوض رکھے اس نے مجھ سے بغوض رکھا فرمائے ٹبارک و تعالیٰ نے فاطمہ سے محبت کرنے والوں پر جہنم کو حرام فرما دیا جی بلکل یعنی جو چیزیں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت رکھیں جس سے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار ہو تو وہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی تو محبوب ہوں گے جو رب تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبوب چیزوں سے محبت رکھے تو رب تبارک و تعالیٰ اس سے بھی محبت رکھیں جیسا ہے قرآن پاق میں قل انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببکم اللہ اگر تم رب تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو رب تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو اس کے محبوب بننا چاہتے ہو تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو یعنی وہ کام کر لو جس کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے نوازا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا جب کام کا یہ حال ہے جب ان کاموں کا یہ حال ہے کہ جو آقا ﷺ سے نسبت رکھیں وہ کام کرنے والا رب تبارک و تعالیٰ کا محبوب بن جائیں تو اس شخص کے کیا حال ہوگا کہ جس سے رب تبارک و تعالیٰ کے حبیب ﷺ اپنا محبوب سمجھیں محبوب رکھیں ان کی محبت کا ارشاد فرمائیں تو یہ پیارے آقا ﷺ سے محبت کرنے والے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جن سے محبت ہے دونوں سے محبت رکھنا ہر مسلمان پر ضروری ہے اور یہی اسی کی تعلیم ہمیں ارشاد فرمائی گئی جیسا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ارشاد فرمائے کہ فاطمہ جس سے میں محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو گی تو حضرت سیدہ فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت کروں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ارشاد فرمایا تو عائشہ سے محبت رکھو مسلم شریف کی حدیث ہے کہ میں محبت کرتا ہوں تم بھی محبت کرو گی تو عرض کی حضور لبائک جی ہاں تو ارشاد فرمایا عائشہ سے محبت کرو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت تو محبت کی تعلیم دی سیدہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت تو محبت کی تعلیم دی کہ ان سے محبت رکھو ان کو محبوب رکھو سیدہ امام حسن مجتبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت تو ان کی تعلیم دی اہل بیت اتحار سے محبت اس کی تعلیم دی صحابہ اکرام علیہ مردوان سے محبت تو اس کا فرمایا کہ ان سے محبت رکھو ان سے محبت کرو بلکہ یہاں تک فرمایا کہ ان سے بغز رکھنے والوں سے بغز رکھو یہاں تک تعلیم دی اصحابی کن نجوم کہیں فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانے دیں فَبِعَيِّهِ مُقْتَدَئِتُمْ اِحْتَدَئِتُمْ کہ تم جس کی پیروی کروگے ہدایت پاد ہوگے اور کہیں فرمایا کہ میرے صحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرو اللہ اکبر ان کو تانو تشنی کا نشانہ نہ بناو کہیں پر ان کی حبت کو لازم کیا کہیں پر ان سے بغز رکھنے والوں کے بغز کو کہ ان سے دشمنی کو لازم کیا کہ ان سے دشمنی رکھو تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے تو کئی انداز ہیں کہیں کسی کام سے محبت کریں تو فرماتے ہیں کہ یہ مجھے دنیا اور مافی ہاں سے زیادہ محبوب چیز ہے جس طرح کہ فجر کی دو سنتیں مؤکدہ ان کے متعلق فرمایا کہ یہ مجھے دنیا اور مافی ہاں سے سب سے زیادہ محبوب چیزیں جو ہیں وہ فجر کی دو رکاتیں ہیں جو فرض سے پہلے پڑی جاتی ہیں فرض تو ہے ہی محبوب کہلہ تبارک و تعالی نے فرض برمایا اس سے پہلے بھی دو رکاتیں ہیں وہ بھی محبوب ہیں اب اس سے محبت کریں وہ پڑھیں تو کتنے محبوب بن جائیں گے یومِ اسنائین اور خمیس یعنی پیر شریف اور جمعہ رات کے دن کو روزہ رکھا کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بوچھا گیا کہ یہ دو دن خاص کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس چیز کو محبوب رکھتا ہوں پسند کرتا ہوں کہ جب میرا عامال نامہ پیش کیا جائے تو میں روزے سے ہوں یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب چیزیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح بھی اظہار بھی فرمایا کہ میری پسندیدہ چیزیں ہیں اور میں کیوں پسند کرتا ہوں کہ جب نامہ عامال پیش ہوں تو رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں میں روزے سے ہوں اب ان سے ہم محبت کریں تو محبوبِ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی محبوب ہو جائیں گے سبحان اللہ کریم ہمیں یہ توفیق ادا فرما مدری چینل کے ناظرین آپ دیکھیں کہ آقید و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر اس چیز سے محبت کرنا سکھا رہا ہے جو بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب دینے والی ہے جو بندے کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے احترام کے ساتھ ساتھ رب العالمین کی معرفت کے قریب بھی لے جاتی ہے اب بھئے اگر تذکرہ کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ جس طرح بیلال بھائی نے گفتگو فرمائی یا منیم بھائی نے گفتگو فرمائی کہ حضور جانِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں سے محبت رکھنے والے یوں افراد سے محبت رکھنے والے جبل اہت تو ایک پہاڑ ہے اور رب العالمین پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کا انداز اس کے بارے میں بھی کیسا ہے کہ اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں ہم اس سے محبت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت یہ ایک مسلمان کے لئے ضروری ہے بے شک اور اللہ اور اس کے رسول کی پسند کو پسند کرنا اور نا پسند کو نا پسند کرنا یہ مسلمان کا میار ہونا چاہیے اور اسی میں کامیابی اور کامرانی ہے اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا سورہ توبہ میں وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ حَقُّ اَنْ يُرْدُوهُ وَا 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 ان کانو مؤمنین فرمایا اللہ اور اس کے رسول اس بات کے زیادہ حق دار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے تو اب ایک مسلمان کے لئے کتنا اہم اور ضروری ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رضاق کو تلاش کرے ان کو خوش کرے اور جس چیز سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں اس کو اپنائے کہ سب سے زیادہ حق مخلوق پر بندوں پر سب سے زیادہ حق اللہ کا ہے اس کے رسول کا ہے جب جس کا حق سب سے زیادہ ہے تو حق یہی ہے کہ ان کو سب سے پہلے اور سب سے زیادہ ان کی رضا کا خیال رکھا جائے تو ہمیں اس بات کا دیان رکھنا چاہئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا قسم ہے خوشی قسم ہے حضور کی پسند قسم ہے ایک حدیث پاک میں کہ میں اس سوال کی طرف آتا ہوں جو آپ نے ایک حدیث پاک میں کہ مجھے یہ پسند ہے کہ میرے امتی کو سورہ ملک وہ یاد ہو اس کے سینے میں مجھے یہ پسند ہے اب آپ دیکھئے ایک شخص وہ ہوتا ہے جو اپنے ماں باپ سے پیار کرتا ہو وہ چاہتا ہے کہ ماں فرما بردار بچہ سمجھ لیں جو اچھا جو سمجھیے کہ سعادت مند بندہ بچہ وہ کہتا ہے میرے ماں باپ راضی رہیں خوش رہیں صحیح ٹھیک ہے اللہ اور اس کے رسول کے بعد جس کا حق ہے وہ ماں باپ کا حق ہے ان کو راضی کیا جائے لیکن دنیا والے دوست ہیں احباب ہیں رشدار ہیں ماں باپ ہیں ان کی رضاقت وہ خیار رکھ رہا ہے بچوں کو خوش کرنے کے بھی وہ کوشش کرتا ہے سارا دن محنط پر اپنی جان کو گھلا رہا ہے کس لیے کیونکہ بیوی بچوں والدین کو خوش رہیں ذرا آباد رکھنا ہے لیکن یہ وہ سب سے زیادہ خوشی جس کی رضا چاہیے وہ تو اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہے تو بندے کو چاہیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند جو ہے اس کی ترجیح دے اس کو کوشش کرے اپنی کوشش تک اور جب حضور نے فرما دیا مجھے یہ یہ چیز پسند ہے تو پھر اس کو کرنے کی کوشش کرے سورہ ملک اگر پسند ہے تو اس میں آپ ہی کا فیدہ ہے اگر آپ یاد کریں گے اس کو ہر روز پڑھیں گے تو قبر میں اندھیرہ نہیں ہوگا قیامت کے دن یہ سورہ شفاعت کرے گی آپ ہی کا فیدہ ہے حضور تو جو کچھ بھی کرتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرمہ بھی لگایا حضور نے پسند پرمایا اس میں سرمہ فرمایا رات کو لگایا کرو تین صلائعہ حضور لگایا کرتے تو وہ بتایا کیا یہ تعلیم امت کے لئے ورنہ حضور کی آنکھوں کو سرمہ کی کیا آجت یہ تو سرمہ کو جو دنیا میں تشریف لائے تو بیان کیا گیا کہ آپ کی آنکھیں اس وقت بھی سرمگی تھیں سرمگی تھیں تو حضور علیہ السلام گویا سرمہ کو یہ سعادت دی کہ وہ آنکھوں کے بوسے لے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نظر کو تیز کرتا ہے پل کے اگاتا ہے کیا مطلب تمہارا ہی فائدہ ہے ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی پسند ہو جو بھی طریقہ ہو جو بھی جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سیدھے ہاتھ سے سیدھی ہر کام وہ سیدھے ہی طرف سے شروع فرمایا کرتے جیسے جوتہ پہننا ہے تو پہلے سیدھے پاؤں میں پہنتے وضو کرنا تو سیدھے طرف سے ایسے ہی لباس پہننا ہوتا وہ بھی سیدھے طرف سے تو کوئی چیز دیں نہیں ہوتی سیدھے آس سے دینا لینا کیا فرمایا کہ سیدھے آس سے دینا یہ حضور کی سنت ہے اور الٹے آس سے دینا لینا یہ شیطان کا طریقہ اس پر ایک بات پڑی ہوتا ہی ہے کبھی لوگ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں وہ بھی دیکھے جاتے ہیں دیکھتے ہیں بھئی کھانا ہی تو کھانا ہے کام کیا ہے پیٹ برنا ہے نوالہ اٹھانا ہے موں میں ڈالنا ہے اور اس نے پیٹ میں اترنا ہے اب چاہے سیدھے سے ڈالیں اچھا ہے اٹھانا ہے یہ کیا ہے کہ مطلب آپ اس میں بھی پاوند کریں گے اب کہ بندہ سیدھے آس سے ہی کھائے اٹھانا ہے حالکہ جو کام سیدھے آس سے ہو سکتا ہے وہ اٹھانے سے بھی ہو سکتا ہے ایک تو وہ ہوتا ہے جو جس کو کہتے ہیں نا لیفٹ رینڈ جو کرتا ہی اکسل کام لیفٹی ہے ہاں جو لیفٹی ہے مجھے سرکار مجھے آدم مرکتے نہیں ملے گی جملہ یاد آ رہا ہے ایک بات یاد آ رہی ہے آپ ٹرینڈ میں سفر پر تھے تو سفر کے دوران کسی کو دیکھا کہ وہ کھڑے ہو کر پانی پی رہا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹھ جاؤ بیٹھ کر پانی پیو تو وہ کہنے لگا بھئی میں مسلمان نہیں ہوں تو آپ نے فرمایا نہیں انسان تو ہیں تو بیٹھ کر پانی پیئے انسانوں کو چاہیے کہ وہ بیٹھ کر پانی پیئے کرے تو یوں بندہ کھا رہا ہے الٹے ہاتھ سے بھی کھا لے گا لیکن کیا ہی اچھا ہو یا میں مسلمان نہیں میں آکر جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہاتھ سے کھانا کھایا کرتے تھے تو میں کھاؤں گا اتنی بات مسلمان کو کافی ہونی چاہیے مسلمان کے انداز ہی الگ ہونے چاہیے تو ہر انداز اس کا حضور خاص ہے ترکیب میں قوم رسول عاشم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اس کو یوں سمجھئے کہ تصویر ہونا چاہیے مسلمان کو اور سیدھے ہاتھ سے دینا لینا اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے اور ایک چیز یہ ہے کہ یہاں پر عمیل سنت نے ایک بڑی پیاری بات اشارت کرنا اور آپ اکثر ترغیب دیتے رہتے ہیں سیدھے ہاتھ سے لینے کی دینے کی اس طرح وقتاً فوقتاً بلکہ فرماتے ہیں جب سے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا دعوت اسلامی کا آج سے اکتالیس سال پہلے اس وقت بھی بیانات کے موضوع میرے یہ ہوتے تھے سیدھے ہاتھ سے دو سیدھے ہاتھ سے لو یہ اس وقت سے اور آج بھی خصوصی مدنی مذاکرے میں جب کبھی کوئی غلطی سے ایسے ہی میک دے دیتا ہے دوسرے کوئی اٹھے ہاتھ سے تو اس وقت بھی آپ جو ہے وہ نیکی کی دعوت اس وقت دیتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ سے دیں یہ سنت ہے حضور کی تو آپ فرماتے ہیں کہ ودیس آدم پاکستان مفتی سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ سے دینا لینا سیکھو سیدھے ہاتھ سے دینا لینا سیکھو کہ قیامت کے دن جب نامہ اعمال ملنے لگے تو آگے سیدھے ہاتھ ہی بڑھے واہ کیا بات سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ہے قیامت جس کے ہاتھ میں سیدھے واسحاب الیمین جس کے ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا وہ کامیاب ہوگا سیدھے کی اہمیت کو دیکھیں اس وقت بھی اہمیت ہے تو یہ ہمیں حضور نے کہی واسحاب الیمین ما اسحاب الیمین دائیں ہاتھ والے کیا وہ دائیں ہاتھ والے فی صدر مخدود وطلح مندود وظل ممدود ومائم مسکوب وفاقیت کثیرہ لا مقطوعہ ولا ممنوعہ وفرش مرفوعہ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن افکارا عربا اطرابا لی اصحاب الیمین یہ ساری نعمتیں جنت کے باغات جنت کے پھل اور وہ تھیلوں کے درخت اور ان کے پھل یہ سب کچھ کس کے لیے یہ جنتی نعمتیں ان کا تذکرہ دائیں ہاتھ والوں کے لیے اور یہاں دائیں ہاتھ والوں سے مراد وہ افراد ہیں جو مسلمان ہیں جو اللہ رب العالمین جل اللہ وعالی کی بارگاہ میں بروز قیامت حاضر ہو کر کامیاب ہو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفائی کو پسند فرمایا اچھا یہاں صفائی کے منطلق عرض کروں تو اس سے پہلے یہ بھی عرض کروں کہ ایک محدث کے پاس ایک شخص گیا ہے حدیث پاک سیکھنے کافی عرصہ ان کے پاس رہا اور جب وہ جانے لگا تو محدث نے پوچھا یہ بتاؤ جتنی حدیثیں تم نے سنی تو کون سی حدیثیں وہ تمہیں زیادہ جو ہے وہ لگیں حدیثیں تو ساری پیاری ہیں تو اس نے اپنے مطلب کی بات نکالی کہا میں باقی تو مجھے یاد نہیں آرہی تو میں نے لکھ لی ہیں لیکن یہ جو ہے نا یہ مجھے یاد رہے گی کہ مومن میٹھا ہوتا ہے اور میٹھے کو پسند کرتا ہے سبحان اللہ تو اپنے اپنے مطلب کی بات لے لینا اور جس میں تھوڑی مشکت ہو اس کو چھوڑ دینا یہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہاں میٹھا کھانا حضور سے ثابت ہے خجور کھانا بھی ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گوشت کھانا بھی ثابت ہے وہیں حضور علیہ السلام کا روزے رکھنا بھی ثابت ہے تو روزے بھی رکھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفائی کو پسند فرمایا کرتے بڑا جناب پڑا لکھا ہے بڑی وہ ٹیپ ٹاپ ہے اور یہ کرتا ہے کہ وہ کھانا بھی چمچ سے کھاتا ہے چمچ سے کھانا جائز ہے کوئی ناجائز نہیں ہے ہاتھ سے کھانا مگر سنت ہے تو یہ سارا کچھ ہوتا ہے لیکن کیا ہے کھانے سے پہلے ہاتھ دونا حضور کی سنت ہے یہ نظافت ہے یہ اپنا ہے کھانے کے بعد ہاتھ دونا حضور کی سنت ہے اور فائدہ کس کا ہے آپ ہی کا فائدہ ہے فرمایا تمہیں مہتاجی سے بچائے گا یہ تو جو بھی طریقہ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آرام بھی فرمایا نہ سونا بھی حضور کا تعلیم امت کے لئے ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاید فرمایا ابی تو اندہ ربی میری تو ہر رات اپنے رب کے پاس گزرتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زندگی مبارک جو گزاری ہے یہ ہم مسلمانوں کو سکھانے کیلئے گزاری ہے کہ تمہیں کس طرح زندگی گزاری ہے اور کیا چیز پسند ہے کیا نہیں ہے یہ سب سے بڑی اہمیت کی حامل ہے میں کہتا ہوں آپ دنیا کی ساری کتابیں پڑھ لیں اور آپ نے بڑے متعلق کر لیے روزانہ اخباریں پڑھ لیں اگر آپ روزانہ ایک پسند حضور کی کہ میرے پیارے آقا کو کیا پسند تھا ارے ایسا نہیں ہو سکتا خالد بھئی کہ کوئی کسی کی پسندیدہ چیزیں تو اپنائے پسندیدہ چیزیں اپناتے اپناتے وہ پسندیدہ چیزیں اپنانے والا بن جائے لیکن وہ حضور کو پسندنا ایسا نہیں ہوتا جو پسندی والی چیزیں اپنائے گا وہ حضور کو پسند آئے گا اور جو حضور کو پسند آئے گا وہ رب کو بھی بھائے گا وہ رب کو بھی پسند آئے گا سبحانہ آپ دیکھیں صحابہ کرام علیہ مردوان کو آقے دعالم صلی اللہ علیہ وسلمہ نے قرآن کریم کی تلاوت سکھائی اور یہ پڑھنے کی تلقین فرمایا آقے دعالم صلی اللہ علیہ وسلمہ کا عمل صیرت طیبہ میں یہ بیان کیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو جب مدینہ منبرہ کی گلیوں میں ایک جائزہ لینے کے لیے آیا کرتے تھے تو جن گھروں میں صحابہ کرام علیہ مردوان وہ جو حضور نے تلاوت سکھائی تھی وہ تلاوت کر رہے ہوتے تھے تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں کھڑے ہو جاتے اور صبحوں کو صحابہ کو بیان کرتے کہ آپ تلاوت کر رہے تھے میں نے آپ کی تلاوت سنے آپ تلاوت کر رہے تھے تو یہی آیتیں آپ تلاوت کر رہے تھے اچھا اب صحابی جواب میں کیا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر مجھے یہ پتہ چل جاتا نا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور اچھی انڈال میں تلاوت کروں مومنوں کو تو یہ چاہیے کہ وہ ایمان والے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والے کام کریں تو جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن رہے ہیں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے پتہ چلتا نا تو آپ کو راضی کرنے کے لیے آپ یہ خوشی چاہنے کے لیے میں اور زیادہ اچھے انداز سے تلاوت کرتا تو یہ حضور جانِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آدائیں سیکھ کر حضور کی سنتیں سیکھ کر حضور جانِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند کو جان کر اگر کوئی اپنی پسند میں ایٹ کرے گا اگر کوئی حضور جانِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو اپنائے گا تو عقید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے دنیاوی اور اخریوی فائدے تو پائے گا انشاءاللہ ساتھ ساتھ حضور جانِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت بھی پائے گا اور یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی حضور جانِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہو تو یہ چیز کیسا ذوق بڑھاتی ہے اب بتائیے اب وہی سوال میں دوبارہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کھانا تو ہم الٹے ہاتھ سے بھی کھائیں گے تو پیٹ بھر جائے گا سیدھے ہاتھ سے بھی کھائیں گے تو پیٹ بھر جائے گا لیکن سیدھے ہاتھ سے کھائیں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ یہ حضور کی سنت کی وجہ سے کھائیں گے اللہ نے چاہا تو اس سنت پر عمل کرنے کی برکت سے بھی آقا ادو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت حضور کا ساتھ ہمیں جنت میں مل سکتا ہے مومن کو چاہیے کہ آقا ادو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو اپنی پسند بنائے اور آقا ادو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آگے بڑھتا جائے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں مدر شنل کے ناظرین جس کا تذکرہ ہم نے کرنا ہے بہت شریف کی بات ہوئی تھی اس کا بھی تذکرہ ہے انشاءاللہ آگے چل کے پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے لیکن ابھی ایک پیکج شامل کرنے لگے ہیں جانشین امیر علیہ السنت کا آقا ادو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو بیان کرتا ہوا حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ وآلہ محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے آخری نبی محمد عربی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی باوقار طریقے سے چلتے تھے مسلمانوں کے چوتے خلیفہ مولا مشکل کشا حضرت سیدن علیہ المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خاتم النبیین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم گویا کہ اس طرح چلتے کہ بلندی سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چلتے وقت خاتم النبیین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفتار ایسی ہوتی کہ گویا کہ ہمیں ایسے محسوس ہوتا کہ زمین لپیٹی جا رہی ہے حالانکہ ہم جو ہاپ رہے ہوتے اور ہمارے آقا علیہ وآلہ وسلم نورمل چل رہے ہوتے سبحان اللہ سبحان اللہ پیارے آقا علیہ وآلہ وسلم کی رفتار مبارک کا بھی کیا کہنا اور آقا علیہ وآلہ وسلم کی قدم مبارک کا بھی کیا کہنا آقا علیہ وآلہ وسلم کی ایڑی مبارک کا بھی کیا کہنا کہ جبل اہود پہ تشریف لے گئے تو جبل اہود ذوق میں وجد کرنے لگا تو ہمارے آقا علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ہی ایڑی سے اس کا وجد ساکن کر دیا اسے روک دیا ایک ٹھوکر میں اہود کا زلزلہ جاتا رہا رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں اور ایک اس وقت کی بات ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عم مبارک آٹھ سال یا تیرہ سال کی تھی اور آب علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے چچا تھے اور انہوں نے ارس کی کہ مجھے پیاس لگیے تو آب علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایڑی مبارک زمین پر ماری تو فوراں پانی کے جشمہ پھوٹ پڑا اور آب علیہ وآلہ وسلم کے چچا نے وہ پانی پی کر اپنی پیاس بجائی او جو کمالِ مصطفیٰ مرحبا مرحبا سبحان اللہ حضور جانِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندازی نرالے ہیں یہ ایک ٹھوکر میں اہد کا زلزلہ جاتا رہا رکھتی ہیں اتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں حضور جانِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایڑیوں کے تذکرے پر سیدی آلہ حضرت امام علیہ السنت نے پورا کلام لکھا ہے جس میں ایڑیوں کے جو برکات ہیں مبارک ایڑیوں کی حضور جانِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو بیان فرمایا ہے ازرچالکہ ناظرین آپ کی کالج کی طرف آتے ہیں دیکھتے ہیں آپ ہم سے کیا کہنا چاہا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کا لباس پہننا پسند فرماتے تھے برائے کرم اشارت فرما دیں جزاک اللہ خیرہ اللہ سبحان اللہ بڑے پیارہ سوال ہے آپ کا آقے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس آقے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسندیدہ لباس سفید کمیز تھا جس کے بارے میں انشاءت فرمائے مہنی بھائی کچھ انشاءت فرماتے تھے سادہ لباس پہننا آقا علیہ وسلم محبوب فرماتے تھے کوئی شوخ کلر نہیں ہوتا تھا جس سے جو ہے وہ مازاللہ کوئی خود نمائی کا انصر نمائی ہو اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا تھا بلکہ آقا علیہ وسلم سفید کلر کو بھی زیادہ محبوب فرماتے تھے اور اس طرح جو لباس سادہ ہوتا آقا علیہ وسلم اس لباس کو زیبتن فرماتے تھے اور یہ اگر عاشقوں سے پوچھا جائے تو ہر وہ لباس جس کو آقا علیہ وسلم کے بدن پر زیبتن ہونے کی جو ہے وہ سعادت ملی ہے وہ تو پھر کنات سے افضل و اعلی لباس ہے جس چیز کو نسبت ہو گئی یہ آقا علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بڑی شانے عطا فرمائی ہے لیکن سفید کلر جو ہے وہ آقا علیہ وسلم کو زیادہ محبوب تھا سوٹی لباس بھی زیادہ پہنی سوٹی لباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوٹی لباس زیادہ تر آپ استعمال فرماتے تھے اور اس کے علاوہ ان کا لباس بھی آپ نے کبھی کبھی استعمال فرمایا ہے اور لباس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص پوشاک یعنی خاص سٹائل اور انداز کو وہ شرف نہیں بخشا لیکن سوٹی لباس جبہ قبہ پیراہان تہمن وغیرہ کو آپ نے ماشاءاللہ شرف محبوبیت بخشا اور رنگوں کے اعتباس سے ماشاءاللہ عبد المنعم بھائی نے جیسا فرمایا سفید لباس زیادہ پرغوب اور محبوب تھا اس کے علاوہ سفید کے علاوہ سیاہ سبز اور زعفرانی رنگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لباس میں ایک سنت دائمہ متواترہ وہ امامہ شریف بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ شریف کو بھی خاص شرف بخشا کہ آپ اکثر امامہ شریف پہنا کرتے اور زیادہ تر سفید رنگ کو آپ پسند فرمایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کا بھی ایک مخصوص وہ ہوتا تھا کہ جب کچھ سرداران قبیلہ آتے تھے جب رؤسہ عمرہ آتے تو اس وقت آپ ایک ان کے منصب اور ان کے حساب سے ایک الگ لباس زیبتن فرماتے جب عام صحابہ اکرام علیہ مرویدوان میں تشریف فرما ہوتے تو اس وقت ایک خاص انداز تھا اور جب کسی جہاد وغیرہ جنگ میں تشریف لے آتے تو اس وقت ایک خاص رنگ اور خاص انداز کا لباس پہنتے تھے یعنی ایک ایسی متوازن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صیرت طیبہ تھی کہ ہر شخص کے حساب سے ہر شخص کے حساب سے کہ وہ شخص آنے والا کچھ لے کر جائے اسے انسیت بھی ہو اس کو غربت یعنی اجنبیت بھی محسوس نہ ہو اور ایک جو انداز ہوتا ہے نا کہ کسی شخص کے پاس آئے بندہ کسی بڑے کے پاس آئے تو کیسا رویہ ہونا چاہیے کیسا انداز ہونا چاہیے کیسا پیراہن ہونا چاہیے تو ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی تعلیمات کے لیے جو ہے کر کے بھی دکھایا اور اشاد بھی فرمایا نیاقید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز میں چاہے وہ لباس کے اعتبار سے ہو یا ملنساری کے اعتبار سے ہو کسی حاضر خدمت ہو کر جانے والے نے کبھی یہ جملہ نہیں کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے آنے کو نوٹس نہیں کیا مجھ پر توجہ نہیں فرمائیا میری طرف ایسے نگاہ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں لباس کے حوالے سے احتمام فرمانا وہ مختلف اکیجنز پر مختلف لباس آقید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زیبے تنگ فرمانا یہ بھی امت کو سکھا بھی رہا ہے اور مختلف افراد سے جب ملنا ہے تو کیا انداز ہونا چاہیے یہ آقید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو پڑھنے والے جانتے جا رہے ہیں اللہ کریم ہمیں مزید توفیق عطا فرمائے مزید کالے تھے حضور علیہ السلام مسلمانوں کی ایک دوسرے کی مدد کرنا کتنا محبوب اور پسند فرماتے تھے براہ کرم اس کا جواب ارشاد سرما دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ سیرت کے ابواب اس پر ابواب ہیں کس طرح سے آقید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدد کی ترغیب بھی دلاتے تھے مونیم بھائی مدد کرنا پسند بھی فرماتے تھے اور اگر کوئی مدد کرتا دکھتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہائے مبارکہ پر اس کے لئے دعایا کلمات بھی آیا کرتے تھے آقید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ افراد حاضر ہوئے جن کا حال یہ تھا کہ بھوک اور افلاس کے آثار ان پر نمائی نظر آ رہے تھے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ ہے کوئی جو اپنے ان بھائیوں کی مدد کرے تو چند صحابے کرام علیہ مردوان اٹھے اور وہ گھر سے کچھ لے کر آئے پھر جب کچھ ابتداء میں لے آئے تو بعد میں دیگر افراد جو بیٹھے ہوئے تھے ان کو بھی ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند فرما رہے ہیں حضور کا انداز ہے کیے تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور کی جس چیز میں پسند ہوتی نا وہ چہرے سے آیا ہو جاتی کہ حضور اس کو پسند فرما رہے ہیں یہ حضور کو اچھی لگ رہی ہے اب صحابے کرام علیہ مردوان نے جب حضور کے چہرے پر وہ دمک دیکھی مزید تو فوراں اٹھٹ کر گئے اور اپنے گھروں سے سامان لے کر آیا اتنا کہ مسجد نبوی میں ایک ڈھیر لگ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اپنے بھائیوں کو جو کھانے کی چیز تھی فرمایا کھلاو جو پہنے کے لئے کپڑے تھے فرمایا پہناو اور روایت میں بیان کیا گیا کیا کہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس واقعے کے بعد جب لوگوں نے اس طرح سے مدد کی تو حضور جانِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ ایسا دمکنے لگا جیسے سونے کی ڈلی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اندازہ بل کہ وقتاً فوقتاً ایسا ہوتا کئی مرتبہ ہوتا کیا کہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی آتا تو حضور جانِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم یوں ارشاد فرماتے کہ آج انہیں کون مہمان بنائے گا آج کون ان کی مدد کرے گا ہے کوئی جو اس طرح افراد کو کھانا کھلانے والا ہو اور عقید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے الفاظ سنکا صحابہ کرام دوڑے دوڑے عقید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں سے حصہ لینے کی کوشش کیا کرتے تھے اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مہمان نوازی کوئی کرتا اور اگلے دن حاضر ہوتا تو عقید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری کل کی رات کا جو انداز تھا وہ بڑا پسند ہے مزید قولت عبد المتین اطاری اللہ سے بات کر رہا ہوں ماشاءاللہ یہ پرگرام عیدو کے ایک اور یہ پیارا پرگرام ہے اور آج جو موضوع ہے پسند مصطفیٰ قرآلہ علیہ السلام کی پسند ہمارے لیے بائی سے برکت ہے ذریعہ نجات ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو آلم خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ مرحبا مزید قول دیجئے خالد بائی اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فروڈ میں اور سبزیوں میں سب سے زیادہ کیا پسند فرماتے اور تناول فرماتے تاکہ ہم بھی اس کو پسند کریں اور سنت کا سباہ پائیں اور عمل کرنے میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کو زیادہ پسند فرماتے انشاءاللہ آگے آتے ہیں تو ان چیزوں کو شامل کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غزائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر گوشت تناول فرماتے تو ان میں کس کو ترجیح دیا کرتے تھے اس میں کیا حضور جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند دعا کرتی تھی انشاءاللہ اس کو آگے لیتے ہیں مزید خالد بھائی یہ رشاد فرمائیں کہ حضور کا ملاد منانا بھی حضور پسند فرماتے جزاک اللہ خیر سبحان اللہ سبحان اللہ صالحین نے تو یہی بتایا ہے کہ حضور جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند فرماتے تھے بلکہ ایک علم صاحب نے خواب دیکھا جس کو کئی کتب میں بیان کیا گیا شیخ محقق علیہ رحمہ نے بھی اس کو بیان فرمایا کہ آقے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد کی خوشیہ منایا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند ہی فرمایا تو خواب میں زیارت بھی عطا فرمائی اور پھر ارشاد فرمایا حضور جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کا آپ کی ولادت پر اس طرح خوشیہ منایا کہ آپ کو پسند آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں یہ حضور جانے عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک انداد ہے صالحین امت میں یہ رائج ہے اور اسے حضور نے بھی فرمایا ہے ہم بھی کرتے ہیں کچھ عابد بھائی فرمایا ہے حضرت سیدنا امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے صحابہ اکرام کی مجلس عجیوی تھی اور پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا تمہیں کس چیز نے یہاں بٹھایا کس چیز نے یہاں بٹھایا صحابہ اکرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہاں اس لئے بیٹھے ہیں یہ محفل سجائے بیٹھے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ نے دین اسلام کی دولت تا فرمائی اور آپ کو بھیج کر ہم پر احسان فرمایا اس پر اس کا ذکر کریں اور اس کا شکر ادا کریں حضور نے فرمایا اللہ کی قسم تم صرف اس لئے بیٹھے ہو فرمایا کہ تم واقعی اس لئے بیٹھے ہو اللہ کی قسم تو صحابہ اکرام علی مردوان کہنے لگے جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی دولت اور آپ قیامت کی نعمت عزمہ پر اللہ کا شکر ادا کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا اے میرے صحابہ میں تم سے قسم اس لئے نہیں لے رہا تھا کہ مجھے تم پر شک ہے بلکہ معاملہ یہ ہے کہ میرے پاس جبرائیل آئے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ اس معاملے پر یہ جو کر رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں آپ کی آمد کا ذکر کر رہے ہیں میرا شکر کر رہے ہیں اللہ کریم فرشتوں کے سامنے اس بات پر فخر فرما رہا ہے سبحان اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کرنا بیٹھنا تذکرہ کرنا نعمت کا شکر ادا کرنا یہ صحابہ اکرام کی مجلس بھی تھی طریقہ بھی تھا اور اس کا ذکر بھی تھا اور اللہ کو بھی پسند ہے حضور جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا میلاد منایا کرتے تھے نا جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ارشاد فرمائی میلاد منا نہ کی کیونکہ میں اس میں پیدا ہوا ہوں تو ہم الحمدللہ دونوں طرح سے حضور جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ خیر کریں اور حضور جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد منایا روزے بھی رکھیں اور جو نعمتیں کھا رہے ہیں وہ نعمتیں کھاتے جائیں اور جن کے صدقے میں کھا رہے ہیں وہ ان کے گیت گاتے بھی جائیں مزید کال دیجئے شباز بات کروں کراچی سے مجھے ناتنی ہے مجھ خطاکار سا انسان مدینے میں رہے بند کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے کیا بات ہے جی خوش رہے ہیں مزید کال دیجئے پیارے عمر بھئی آپ سے گزارش ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے جزاک اللہ خیر ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو برکتے عطا فرمائے میسیج اس کی طرف آتے ہیں اور جڑا والا سے میسیج ہے التجا یہ ہے کہ سارے پڑو درود اج سرکار آگئے واجبہ یہ کلام سنائیے اور پروگرام بہت ہی پیار ہے بہت شکریہ اللہ کریم برکت دے ذہنی سکون ملتا ہے حضور جانہ علم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصاف حمیدہ کا تذکرہ کرنے سے یقیناً ذہنی سکون ملتا ہے یہ کرتے رہے ہیں حضور جانہ علم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو پڑتے رہے انشاءاللہ سکون بھی ملے گا روحانیت بھی نصیب ہوگی اور برکتیں بھی انشاءاللہ آتی جائیں گی اچھا جی یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یہ کلام سنا دیجئے سارے پڑو درود اس کی ایک اور فرمائش آئی ہے اور گجرہ والا سے میسیج ہے عمر بھائی سے گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیں یہ کہتی ہیں تھی گھر گھر میں جا کر علیوان الحمدللہ تقریباً اس کلام کی فرمائش روزانہ ہی آ رہی ہے کیا بات ہے جی اچھا صبح و طعبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا یہ کلام سنا دیں باولپور سے میسیج ہے سبحان اللہ اور کعبہ کا بھی کعبہ یہ کلام سنا دیں ٹھیک ہے جی ابھی کچھ فرمائشیں سنتے ہیں عمر بھائی کی طرف پڑتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا مگتا ہوں جو مگتا نہیں ہونے دیتے ان کا مگتا ہوں جو مگتا نہیں ہونے دیتے ان کا مگتا ہوں جو مگتا نہیں ہونے دیتے ان کا مگتا ہوں جو مگتا ہوں جو مگتا نہیں ہونے دیتے ان کا مگتا ہوں جو مگتا ہوں جو مگتا نہیں ہونے دیتے میرے آقا میرے آقا میرے آقا مدینے والے آقا سونے سونے آقا میرے آقا مگتا ہوں جو 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 مگتا ہ میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے لیتے اپنے مگتوں کی وہ فہریست میں رکھتے ہیں مجھے مگتوں کی وہ فہریست میں رکھتے ہیں مجھے مجھے کو مہتاں مجھے کو مہتاں جنگ سے کار نہیں ہونے لیتے مجھے کو مہتاں مجھے کو مہتاں مجھے کو مہتاں جنگ سے کار نہیں ہونے لیتے مجھے کو مہتاں مجھے کو مہتاں مجھے کو مہتاں جنگ سے کار نہیں ہونے لیتے یہ کہتی تھی گھر میں جا کر حلی ماما میرے گھر میں خیر ورا آگئے ہیں یہ کہتی تھی گھر میں جا چا کھلی ماما میرے گھر میں خیر ورا آگئے ہیں پڑی اوچ پر ہے میرا نکمہ میرے گھر میں خدا آگئے ہیں میرے گھر میں خدا آگئے ہیں میرے گھر میں خدا آگئے ہیں میں خدا آگئے ہیں مجھے کی اس کے پ mister میں خدا آگئے ہیں میرے ہیں میں خدا آگئے ہیں ہے ساری پزار ہے خوشی میں بیٹی پریل نغمیں سنا 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 ہے اور یہ سن کر سخی آپ کا ستانا ہے دامن پسارے ہوئے سبر سمانا یہ سن کر سخی آپ کا ستانا یہ سن کر سخی آپ کا ستانا ہے دامن پسارے ہوئے سبر سمانا ہوئے سبر سمانا نمازوں کا ستانا نگاہ کرم ہو نمازوں کا ستانا نمازوں کا ستانا نگاہ کرم ہو ملائے ہم میں ہم ہم نگاہ کرمان ہو تیرے در پہ تیرے گتا کرنے نوازوں سلسلقہ نگاہ کرمان ہو تیرے در پہ تیرے گتا کرنے اور یہ ظلمت سے کیسے دو کہ تیرے اٹھا لے ہر طرف بس اجا لے اجا لے اجا لے کہا جن کو حق لے سراجہ جمہی را کہا جن کو حق لے سراجہ جمہی را میرے گھر وہ نور خدا گئے ہیں نور سے اپنے سرور آلم نور سے اپنے سرور آلم دنیا جگ مکانے آئے نور سے اپنے سرور آلم نور سے اپنے سرور آلم دنیا جگ مکانے آئے دنیا جگ مکانے آئے نور سے اپنے سرور آلم نور سے اپنے سرور آلم دنیا جگ مکانے آئے روئے گل پھینی ہوئی ہے 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 پھینی ہوئی ہے جام فیزا میرے حضور آگے نور سے اپنے نور سے اپنے سرور اعلام دنیا جنیا مگانے بارویں کا نور دل پہ چھا گیا آگئے نبی جھمو آگئے نبی آگئے نبی ہر غلام مصطفی کہہ راگا ہے مرحبا ہر غلام مصطفی کہہ راگا ہے مرحبا ہر غلام مصطفی کہہ راگا ہے مرحبا آگئے نبی آگئے نبی آگئے نبی دل پہ چھا گیا آگئے نبی آگئے نبی آگئے نبی آگئے نبی آگئے نبی سبحان اللہ سبحان اللہ رب العالمین جل وعلا حضور جانِ عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا فیدان ہم سب کو نصیب فرما رہا ہے اور اس کو بڑھائے براکت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوب برکتیں عطا فرمائے مدرسال کے ناظرین ایک پیکج شامل کرنے لگے ہیں اس وقت مسکرانہ میرے حضور کا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین سیگمنٹ ہے مسکرانہ میرے حضور کا ہے کئی مواقعوں پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسکرانہ اور مسکرانہ پیار آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی ہی پیاری اور خوبصورت سنت ہے ہمیں بھی چاہیے کہ وقتاً فوقتاً ہم بھی اپنا چہرہ مسکراتا رکھیں ایک بار کا ذکر ہے حضرت عطبہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک موقع پر نبی پاک علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے مومن کی حالت پر تعجب ہوتا ہے بیماری کا وقت جب وہ آہو بکا کرتا ہے حالانکہ اگر وہ اسے معلوم ہو کہ بیماری میں اللہ کی طرف سے اسے کیا ملتا ہے تو وہ اس بات کو ترجی دے کہ ایک آش میں ساری زندگی بیمار ہی رہوں یہ ارشاد فرما کر نبی پاک علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اپنی نگاہ کو اٹھایا اور نبی پاک علیہ وسلم بڑا مذکر آئے اس کی گئی آقا آپ نے آسمان کی طرف ملاحظہ فرمایا اور آپ مسکرائے اس کی وجہ کیا ہے اس کے پیچھے ریزن کیا ہے نبی پاک علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے دو فرشتوں کو دیکھا جن پر مجھے تعجب ہوا وہ ایک بندے کو تلاش کر رہے تھے جہاں وہ نماز پڑا کرتا تھا لیکن جب اس جگہ پر فرشتوں نے دیکھا تو وہ وہاں موجود نہ تھا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے عرض کی کہ مالک تیرا وہ بندہ جو نیک عامال کیا کرتا تھا اور ہم اس کے عامال لکھا کرتے تھے مالک آج بیماری کی وجہ سے وہ یہ عمل نہیں کر پا رہا حکم ہوتا ہے کہ میرے بندے کے نامہ عامال میں وہ تمام نیکیاں لکھ دو جو وہ کیا کرتا تھا اور بیماری کی وجہ سے نہ کر سکا ناظرین اس روایت میں جہاں ہمیں نبی پاک علیہ السلام کا مسکراتا ہوا چہرہ ملتا ہے وہی یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں عبادت کرنے کی اپنی عادت بنانی چاہیے تاکہ بیماری کی وجہ سے اگر وہ نیک عامال نہیں کر سکے تو رب اپنی رحمت سے وہ نیکیاں عطا فرمائے گا اللہ ہمیں نیک عامال کرنے کی توفیق عطا فرمائے نمازوں کی پابندی کی توفیق نصیب فرمائے مشاء اللہ حرب العالمین جل وعلا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسکرہتوں کے صدقے ہمیں عقید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس نے اخلاق سے حصہ نصیب فرمائے ملنی بھائی عقید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی پسند دیدہ غزہ ہیں عقید عالم نے جن غزاؤں کو شرف تعام بکشا ہے جہاں پر ایک تو سنت ہیں کہ عقید عالم سلام کو پسند تھی دوسرا وہیں وہ غزائی لحاظ سے طبی لحاظ سے بھی علماء کرام نے جو ہے اس کو بیان فرمایا کہ اللہ تبارک وطالعہ نے اس کے اندر کتنی چیزوں کو کتنی اشیاء کو رکھا ہے طاقت کو رکھا ہے اگر غزاؤں کی بات کی جائے تو عقید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ویسے جو ہے وہ سبزیوں کے اندر عقید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تربوز بھی شوق سے تنابل فرمایا کرتے تھے اور بالخصوص خجور کا تذکرہ احادیث کے اندر اور سیرت کے اندر زیادہ ملتا ہے اور خجوروں کے اندر بھی کافی ساری اقسام ہیں لیکن جس کے اندر اللہ تبارک وطالعہ کی محبوب نے زیادہ شرف تام جس خجور کو بخشا ہے اس کو اجوہ خجور کہا جاتا ہے اور اس کے فضائل بھی احادیث مبارکہ کے اندر وارد ہوئے ہیں اجوہ خجور آقا علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ محبوب رکھا کرتے تھے اور اسی طرح آقا علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ بھی نوش فرمایا کرتے تھے دودھ کی لسی بھی آقا علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوش فرمایا کرتے تھے اور تھنڈے پانی کو بھی آقا علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرغوب رکھتے تھے نبی کی پیاری غزاؤں کے نام سے اور بہت ساری چیزیں ہیں اس میں جو آقا علیہ وسلم جن کو پسند فرمایا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکے کو پسند فرماتے ہیں زیتون کو پسند فرماتے ہیں اور واقعی بہت ساری چیزیں ہیں جو آقا علیہ وسلم سے یوں کھانے ثابت بھی اور پھر مرغوب ہے آقا علیہ وسلم لوکی شریف کے جو ٹکڑے تھے اسے کھانے کے جو برطن تھا اس میں مختلف جگہوں سے تلاش کیا کرتے تھے ویسے تو سنت یہ ہے کہ جب بندہ کھانا کھا رہا ہے اور آقید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسند دیدہ طریقہ یہ ہے کہ کھانے میں اگر جو سامنے پلیٹ موجود ہے آپ کے اس میں ایک ہی قسم بکھانا ہے تو پھر اپنے ہی طرف سے کھایا جائے اپنے ہی جانب کے حصے سے کھایا جائے اور آقید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدنی چینل کے ناظرین ایک انداز یہ بھی کہ حضور جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ بیٹھ کر جو افراد کھانا کھا رہے ہوتے تھے ان کی تربیت بھی فرمایا کرتے تھے کہ کھانا کیسے ہے کتنا سالن نکالنا ہے اور کس طرح سے لکمیں بنانے ہیں کس طرح اس کو استعمال کرنا یعنی آقید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں بیان کرتے ہوئے کھانا کھانے کا طریقہ یہ لکھا گیا کہ پہلا لکمہ دائیں جانب ڈالنا یہ سنت مبارکہ ہے پہلے جو لکمہ چبایا یہ دائیں جانب والی دال سے چبایا جا حیرانی ہوتی ہے صحابہ کرام علیہ مردوان پر کہ انہوں نے کس طرح آقید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کا مشاہدہ کیا ہے یعنی کھانے والا تو کھا رہا ہے اور یہ ٹوٹ کر محبت کرنا کہلاتا ہے کہ جب آپ کسی میں مستقرک ہوتے ہیں کسی میں ڈوب جاتے ہیں تو پھر اس کے اس طرح کے حالات اور اس طرح کے انداز کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں اور آقید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے معاملات کو تعلیم کے طور پر الگ الگ بیان بھی فرمایا کرتے تھے کہ یہ انداز اختیار کیا جائے اور اس سے بچا جائے خالد بھئی یہ استغراک کیوں نہ ہو کہ جب رب تبارک و تعالی نے مخلوقات میں سب سے اشرف یعنی سب سے مکرم انسان کو بنایا اور پھر ان انسانوں میں بھی سب سے افضل ترین جو شخصیت ہیں وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتے والا صفات ہیں اور پھر رب تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو سب سے افضل عمل ہے جو سب سے افضل کام ہے جو افضل طریقہ ہے زندگی گزارنے کا وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور اسی کی پیروی کرنی ہے تو صحابہ اکرام علیہ مردوان وہی افضل طریقہ وہ افضل عمل کی تلاش میں رہتے تھے اور استغراک یعنی اتنے فوکسڈ ہوتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو ایک ایک کام کو اور یہاں تک کہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کے اشارے کو کہ جب بیٹے ہیں گفتگو فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کس طرف دیکھ رہے تھے اور کیسے دیکھ رہے تھے یہاں تک صحابہ اکرام علیہ مردوان نے بیان فرمایا جس طرح لوکی شریف قدو شریف کا بیان کی حدتِ انس رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک دعوت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو صاحب خانہ نے جو مہمان نوازی کے لیے سالن سامنے رکھا تو اس میں جو کی روٹی یعنی جو تعم رکھا اس میں جو کی روٹی لوکی شریف اور گوشت یہ تھا لوکی اور گوشت کا سالن تھا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوکی شریف کو قدو کو دھونڈ دھونڈ کر وہ تناول فرما رہے تھے یعنی اس میں سے نکال نکال کر بطور خاص اس کو شرف عطا فرما رہے تھے اچھا یہ تو دیکھ لیا اب صحابہ اکرام عالی عمر ردوان کا انداز دیکھئے کیا پیارا انداز ہے کہ حضرتِ سیجنہ انس رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ اس دن سے جب سے میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ لوکی شریف آپ کو بہت زیادہ پسند ہے قدو بہت زیادہ پسند ہے اور آپ اس طرح اس کو چن چن کر تناول فرما رہے ہیں اس دن میں بھی شوق سے لوکی شریف کھانے لگے سبحان اللہ تو یہ صحابہ اکرام عالی عمر ردوان نے صرف دیکھا نہیں ہے بلکہ دیکھنے کا جو مقصد تھا عمل کرنا ہے وہ عمل بھی شروع کیا دیکھا بھی عمل بھی کیا یہ صحابہ کا انداز ہے حضور جانِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس درک کے نیچے سے گزرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی نے کا انداز ملتا ہے کہ جب یہ درک کی شاخ تھوڑی نیچے تھی تو عقد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو تھوڑا سا خم کر کے وہاں سے گزرے تھے جھکا کر وہاں سے آگے روانہ ہوئے تھے اب کافی عرصے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی نے کا گزر ہوتا ہے اس درک سے تو اسی کے پاس سے جب سر جھکا کر گزرتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ کیا انداز آپ نے کیا شاخ تو بہت اوپر ہے آپ کے سر کو تھوڑی لگ رہی تھی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اب اوپر ہو گئی ہے لیکن جب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے تھے تو میں نے حضور کو اس انداز سے گزرتے ہوئے دیکھا تھا لہذا میں اس انداز سے یہاں سے گزر رہا ہوں یوں صاحب کرام علیہ مردوان کی مدنی چنل کی ناظرین وہ عرفتگی عقید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی نظر آتی ہے بعض صاحب کرام علیہ مردوان کے سفر حج کو تفصیل سے بیان کیا گیا اور ان کے سفر حج نے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حج کیسا تھا کہ جہاں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکے جہاں نماز ادا فرمائی جہاں خطبہ ارشاد فرمایا وہ سارے ہی معامولات آکے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت میں کرتے چلے گئے اور پھر یہ کہتے تھے کہ کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں چلتے ہوئے دیکھا یہاں رکتے ہوئے دیکھا یہاں نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا یہاں پڑاؤ کرتے ہوئے دیکھا یہاں کھانا پکاتے ہوئے دیکھا یہاں کافلہ روکا گیا لہٰذا میں ایسا کرتا چلا جا رہا ہوں یہ وارف تگی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت رکھنے والوں کو نصیب ہوتی آقید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کا ذہن بنانا چاہیے چاہے وہ کھانے کے حوالے سے سنتیں اور آداب ہوں پہننے اورنے کے حوالے سے سنتیں اور آداب ہوں چلنے پھرنے کے حوالے سے یا انسان جس طرح صفائی سترائی کا احتمام کرتا ہے اس کے حوالے سے سنتیں اور آداب ہوں ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے حکامات پر عمل کر رہے ہیں تو ان کی سنتوں کی اتباع بھی مزید کرتے چلے جائیں آقید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوشت تناول فرماتے تھے اور اس میں کونسا گوشت یا کونسے آعزہ آقید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند فرماتے تھے آبید بھائی سے سنتے جاری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوشت پسند تھا اور کھانوں کا سردار فرمایا سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاقہ بھی فرمایا جو کی روٹی بھی تناول فرمائی گوشت بھی پسند فرمایا اور گوشت کو کھانوں کا سردار فرمایا اور ایک حدیث پاک میں پیاری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوشت تناول بھی فرمایا بکری کا گوش نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دستی کے گوشت کو پسند فرمایا بکری کا دستی کا دستی مطلب آگے کا جو ہاتھ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا اور نیل گائے کا گوشت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا حضور نے اسے بھی قبول فرمایا اور بٹیر کا گوشت حضرت صحیحنا صفینا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھے بٹیر کا گوشت کھانے کی ساتھ ملی اور مچھلی صحابہ کرام علیہ وبدوان نے جہاد میں گئے جنگ میں گئے جب واپس تشریف لائے وہاں سے تو مچھلی کا کچھ جو تھا وہ لیا ہوا تھا ساتھ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مچھلی بھی تناول فرمائی یہ بھی حضور علیہ وسلم سے ثابت ہے اور مرگ کا گوشت حضرت صحیحنا ابو موسیٰ عشریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرگ بھی تناول فرمایا میں نے دیکھا حضور کو تناول فرماتے ہوئے ایسے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ بکری دنبا بیڑ مرگ خرگوش بٹیر مچھلی کا گوش یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یہ کھانا تو کھانا کھاتے ہوئے صحابہ کرام علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتے تھے اور پھر اپنے بعد والوں کو سکھایا بھی ہمیں چاہئے کھانا بھی یہ چیزیں جو بتائی ہیں اس کو سنت سمجھ کر کھائیں اور کم کھانا بھی سنت ہے یہ نا کم کھانا بھی سنت ہے فرمایا گیا کہ تین عصے کرو بھوک کے ایک کھانے کے لیے پینے کے لیے ایک سانس کے لیے ایسا نہیں اتنا کھا لیں کہ سانس لینا ہی مشکل ہو جائے بعض لوگوں سے اتنا کھا لیتے ہیں کہ وہ تھوڑا سانس آ رہا ہوتا ہے وہ جب کھانے سے اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں بھر تھوڑا سا جگہ بن جائے سانس کی ایسا نہیں ہے بلکہ تھوڑا سا سانس رکھنے کے لیے بھی جگہ ہو کم کھائیں بھوک باقی ہو تو کھانا چھوڑ دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کھانا کھانا اللہ کریم نے نصیب فرمائے اور ساری ہی ہدایں کوشش کریں اشیاء تو سنت کے مطابق استعمال ہو رہی ہے جو جو نام ہے جو بیان کیے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منصوبات کے تو وہ تو اشیاء تو ساری ہی موجود ہیں لیکن ان ساری اشیاء کو کتنا کھانا ہے یہ بھی احادیث میں تذکرہ موجود ہے کہ بھوک سے کم کھائیں اور ابھی بھوک باقی ہو تو ہاتھ رک لیا جائے مدرین چینل کے ناظرین آقا ہے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہمیں سکھا رہی ہیں جینے کا طریقہ سکھا رہی ہیں سلیقہ بتا رہی ہیں کس طرح سے بندہ زندگی گزارے گا اور یہاں تک بیان کیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن اس کی ایک آیت کا چھوٹا سا جز وہ ہے جس نے ساری طب کو بیان کر کے رکھ دیا ہے وہ ساری طب سارا جو ڈاکٹری کے لیے بندہ پڑھا ہوتا ہے کن چیزوں سے کیا مسائل ہو رہے ہیں کہا گیا کہ ایک اصول قرآن نے بیان کیا گیا ہے قرآن نے بیان فرمایا ہے اور وہ ہے کلو وشربو ولا تصرفو کھاؤ پیو اور فضول نہ اڑاؤ اسراف نہ کرو یہ بڑے بڑے عطبہ نے جب قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی اور اپنے دور میں نامور افراد اور وہ جو مرجع بنتے تھے جن سے طبعہ سیکھی جاتی تھی جن سے علم طب سیکھا جاتا تھا وہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن نے حضور جانعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو وہ قوائد اور وہ قوانین ارشاد فرما دیئے ہیں کہ اگر یہ اس پر عمل کرتے رہیں تو یہ مشکتوں میں نہ پڑھیں تو یہ بیماریوں میں نہ پڑھیں ہم بھی دیکھ لیں کہ ہمارا جینا کس طرح سے ہے ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا کس طرح سے کہا جاتا ہے کہ انسان کی تندرستی بھی اس کی خوراک سے ہے اور اس کی بیماری بھی اس کی خوراک سے ہے اس میں بندہ غور کر لے کہ وہ کیا کھا رہا ہے کیا پی رہا ہے یہی تو چیزیں ہیں جو انسان کی طبیعت پر اثر انداز ہوتی ہیں جو طبیعت کو بوجل رکھتی ہیں کبھی زیادہ کھانا کبھی زیادہ مسالے والا کھانا کبھی اس طرح کا کھانا جو طبیعت موافق نہیں طبیعت کو موافق نہیں یہ پتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی بہت زیادہ ڈٹ کر کھانا میرے علیہ السنت دامت برکاتہ ملالیہ نے اس حوالے سے دو بہترین فیدان سنت کے باو ہمیں عطا فرمائے ایک ہے پیٹ کا کفل مدینہ میں چاہوں گا کہ میرے مدینی چینل کے ناظرین فیدان سنت کے اسباب کا ضرور مطالعہ فرمائے اور ایک ہے آدابِ طاعم اس میں لکھا گیا کہ بچوں کو بتائیے کہ زیادہ کھانا یہ جانوروں کا طریقہ ہے یہ جملہ پڑھ کر حیرانی ہوئی کہ یہ کیسے بتایا جائے کیونکہ ہم عام طور پر جو چیز سننے کے عادی ہیں وہ تو یہ ہے کہ بھئی کھاؤ کھاؤ گے تو جان آئے گی کھاؤ گے تو جان آئے گی اور پھر اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں کہ بچوں کو اتنا کھلایا گیا اتنا کھلایا گیا پہلے کھلا دیا جاتا ہے پھر پریشان رہتے ہیں کہ میرے بچے کی طبیعت صحیح نہیں ہوتی اسے الٹیاں لگتی ہیں اس کو موشن لگتے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ پرابلمز ہو رہی ہیں یہ کیوں ہو رہی ہیں بار بار ایسا ہو جاتا ہے کیوں ہو جاتا ہے کہیں اس کے پیچھے یہ وجہ تو نہیں ہے کہ ہم وہ کھانا کھلانے میں بے احتیاط کیا کرتے ہیں وہ ہمارے بچے کی طبیعت کا ہمیں سیکھنا ہوگا اور سیکھا زندگی گزاریں گے تو بہت اچھی ہوگی سیکھنے کے پہلوں میں سے ایک بہت بہترین پہلوں یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک کے بارے میں جانا جائے ایک مدنی چینل کے ناظرین پروموشن ہے ہمارے پاس آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے اور شہزادیاں آئیے اس کا ایک پیکٹ ملازہ کرتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین جنرل نولیج کے لیے ہم نجانے کتنی کتابیں پڑھتے ہیں اپنے بچوں کو بزار سے کتب بھی لاکر دیتے ہیں لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ اپنے بچوں کی بہترین تربیت اور شخصی تعمیر کے لیے کیا انہیں صیرت کی کتب لاکر دی تو مزید وقت ضائع کیے بغیر آج ہی مکتبت المدینہ سے بہترین اور آسان انداز میں شائع ہونے والی کتاب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے و شہزادیاں وضی اللہ تعالی عنہم یہ آپ خرید لیجئے انشاء اللہ کریم اس کتاب کو اپنی معلومات کے ساتھ ساتھ زندگی میں بہتری لانے والی آپ کتاب پائیں گے اور اس کتاب کو گھر بیٹے حاصل کرنے کے لیے آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں مکتبت المدینہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت کے بارے میں جانیے اور اپنی زندگی کو بہتر بنایے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں سلسلہ پیش کرنے میں جو غلط ہی اکتا ہی ہوں گے یہ مالک کریم اپنی رحمت کاملہ کے صدقے معاف فرمائے اپنے بارگاہ میں اس سلسلے کو قبول فرمائے اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے سبحانک اللہمہ و بحمدکا اشہدو ان لا الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو علیک سلامتا یا رسول اللہ تیرے ترکی فضا کو سلام یا رسول اللہ تیرے ترکی فضا ترکی فضا سلام گمبدے خضرارا کی کینڈی تنڈی جھاؤں کو سلام والی جو توا پہ روزہ اپدس کریں مستو پہ خود وجد کر کی ان ہوا کو سلام جو مدینے کے گلی کونچوں کی مدینے سلام مدینے مدینے روزہ 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 کی روزہ اور گدام کو سلام یا رسول اللہ تیرے درکی فضا کو سلام گمبدے خضرارا کی تھنڈی چھاؤں کو سلام 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 ہید میلا دن بھی ہے ہیدوں کی ہید میلا دن بھی ہے ہیدوں کی